اللہ کی نشانیوں میں جو غور کرتے ہیں اللہ کی نشانی میں ایک لمحے کے لیے غور کرنا ستر سال کے ذکر سے زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے انسان ستر سال تک غاروں میں بیٹھ کر بیابانوں میں جنگلوں میں گھروں میں مسجدوں میں ذکر کرے تو جو ثواب ملتا ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں ایک لمحہ فکر کرنے کی وجہ سے اللہ اسے عجر و ثواب عطا فرماتا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اللہ کی نشانیوں میں ایک لمحہ غور کرنے سے اللہ اتنا عجر و ثواب عطا فرماتا ہے تو جو اللہ کی نشانیوں کی تازین کرتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں اللہ ان کو کتنے درجیں عطا کرتا ہوگا اللہ ان کو کتنے مقام اور مرتبیں عطا کرتا ہوگا اللہ کی نشانی کیا ہے اللہ کی نشانی یہ ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد جس کو سننے کے بعد جس کا ذکر کرنے کے بعد اللہ یاد آجاتا ہے اس کو اللہ کی نشانی کہتے ہیں حتیٰ کہ قربانی کے جانوروں کو بھی اللہ کی نشانی کہا گیا ہے اسی طریقے سے مسجدوں کو بھی اللہ کی نشانی کہا گیا ہے اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کو بھی اللہ کی نشانی کہا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں یہ دلوں کے تقوی کی بنیاد پر ہے جن کے دل تقوی کے لئے چن لیے گئے ہیں جن کے دل تقوی کے لئے منتخب کر لیے گئے ہیں انہی دلوں کے اندر اللہ کی نشانیوں کا احترام ہوتا ہے اللہ کی نشانیوں کی تازیم ہوتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہر نشانی کا احترام الگ الگ انداز سے کیا جاتا ہے مثال کے طور پر قربانی کے جانوروں کا احترام چونکہ وہ اللہ کی نشانی ہے تو اس کا احترام یہ ہے کہ اس پر سواری نہ کی جائے اگر آپ نے قربانی کے جانور کو قربانی کی نیت سے خرید لیا ہے اب آپ اس سے حل نہیں چلا سکتے آپ اس پر سواری نہیں کر سکتے اور اگر آپ غنی اور مالدار ہیں تو آپ اگر اس کا دودھ دھولیں اس کا دودھ نکال لیں تو آپ اس کو خود استعمال نہیں کر سکتے بلکہ اس کا احترام یہ ہے کہ آپ کسی مسکین کو کسی فقیر کو وہ دودھ صدقہ کر دیں یہ اس قربانی کے جانور جو اللہ کی نشانی ہے اس کی تازیم ہے اب ماہ رمضان شریف بھی اللہ کی نشانی ہے تو وہ ہمیں نظر تو نہیں آتا کہ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں وہ ہمیں نظر تو نہیں آتا اس کے کچھ ہاتھ تو نہیں ہے کہ اس کی دستبوسی کریں تو ماہ رمضان شریف جو اللہ کی نشانی ہے اس کا احترام کیا ہے اس کی تازیم کیا ہے تو ہمارے اسلاف فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف میں عبادتوں کا احتمام کیا جائے یہ اس کی تازیم ہے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے یہ اس کا احترام ہے موسیقی